جی اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوگے تو جیسا کہ آپ جاتے ہیں کہ ہمارا ٹاپک ہے کلو 3D تو ہم نے پچھلی دنوں میں اس کے اوپر دو کلاسز بنا دی ہوئی ہے جس میں میں نے آپ کو سافٹر ڈانلوڈ کرنا سافٹر انسٹال کرنا سافٹر اوپن کرنا اور سافٹر کے کچھ ٹولز کے بارے میں بتایا تھا تو چلیے بڑھتے ہیں ویڈیو کے طرف تو اسی طرح اوپن کرتے ہیں کلو 3D کو یہ میں نے آپ کے سامنے کلو 3D کو اوپن کر دیا یہ تھوڑی سی رینڈنگ لے رہا ہے جیسا کہ آپ کو میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی سیم بتایا تھا اس بارے میں پھر میں سیم آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ دوبارہ سے دیکھ سکیں جن نے پہلی دوسری کلاس نہیں لی وہ اس تیسری میں بھی سیکھ لیں اس کو آئی ڈی اور پاسورڈ لگایا ہے پہلی ویڈیو میں اور وہی سیم ابھی تک وہی آ رہا ہے کیونکہ ہم نے سیو آئی ڈی اور سیو پی ڈبلیو کر دیا تھا تو چلیئے بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف اس کو لاغ ان پر کلک کرتے ہیں یہ آپ کے سامنے ڈیکسٹاپ شو ہو رہا ہے یہ لاغ ان ہو رہا ہے یہ لاغ ان ہو چکا ہے یہ اوپن ہو رہا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ نیٹس کی وجہ سے کچھ سسٹم کے وجہ سے یہ انسٹالیشن کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگاتا ہے ایک چند سیکنڈ لگاتا ہے جس کی وجہ سے یہ کہنا ڈاؤنلوڈ کلرز فرامدہ پنٹون سرور پر چیک یو نیٹور کنیکشن اس کا ایرر دیتا ہے لیکن یہ دیکھ سکتے ہیں ادھر ساری چیزیں آ چکی ہیں اب یہ ایرر ختم ہو چکا ہے تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں نے پہلی کلاسز میں لائبریر کے بارے میں بتایا تھا اس میں کیا کیا چیزیں موجود ہوتی ہیں ان کے بارے میں بتایا تھا تو ایک دو ٹولز کے بارے میں بتایا تھا پھر دوسری کلاسز میں میں نے آپ کو اس ٹولز کے بارے میں بتایا تھا اس ٹولز کے بارے میں بتایا تھا اس ٹولز کے بارے میں بتایا تھا اس کے بارے میں بتایا تھا اور سلائی وگیرہ سٹچز وگیرہ کیسے لگا سکتے ہیں تو ہم آج ایک چھوٹی سی ٹی شرٹ بنائیں گے جس کو میں آپ کو بنانے کا طریقہ بھی بتاؤں گا اس میں ٹیکچر بھی کیسے ایڈ کر سکتے ہیں اس میں سلائز وغیرہ کیسے ایڈ کر سکتے ہیں تو اس میں آپ کو میں آج بتاؤ گا تو چلیے بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف تو ادھر سے اوپن کار لگتے ہیں آواتار یہ من کا آواتار ہم نے اوپن کیا اس کے اوپر ڈبل کلک کیا یہ اوپن ہو چکا ہے اس کا پوز دوسرا لے لیتے ہیں یہ تھرڈ والا یہ پوز میں لگا لیا تو اب میں جیسے کہ آپ کو بتایا تھا کہ پیٹر منانے کے لیے پولیگون کی ٹولز یوز کرتے ہیں تو اگر آپ ریکٹینگل یوز کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کو اجیس وغیرہ کرنا پڑتا ہے اس وارے ان والے ٹولز سے تو میں پولیگون ہی یوز کرتا ہوں ہی در ہمیں ایک انکر پوائنٹ ادھر لگایا دوسرا انکر پوائنٹ اس کے نیک شولڈر کے اوپر لگاتے ہیں تاکہ اس کا نیک اچھے سے بن جائے ایک اور چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کنٹرولز کرتا ہوں جیسا کہ یہ دیکھیں میں نے آپ کے سامنے اس پر ایک انکر پوائنٹ لگا دیا اور چیز پر ایک انکر پوائنٹ لگا دیا اور ایک شولڈر پر لگا دیا اور اب ہمیں اس کو کرو کی شیب میں لانے کے لیے جب میں نے انکر پوائنٹ لگایا تھا تو ماؤس کا بٹن کلک کر کے رکھا تھا اور ساتھ ہی اس کو اوپر کی طرف لے گیا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ادھر کو کرو بن گیا اگر میں فارج جیمپل نیچے کو کرو نیچے کو لے کے آنگا ماؤس کو تو وہ اوپر کی طرف کرو بنا دے گا ٹھیک ہے تو ایسے ہم نے یہ ایک نیک کی گلائی بنا لی نیک کی گلائی بنانے کے بعد ہم اس کو کیسے یہ دیکھ سکتے ہیں اگلی لائن بھی کرو میں آ رہی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے کنٹرول ماؤس کا لیفٹ بٹن کلک اسی انکر پوائنٹ پر کریں گے تو یہ لائن سیدھی ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اسی طرح آپ اگلا انکر پوائنٹ لگائیں تو میں نے آپ کو ساتھ ہی میں بتایا تھا پہلی ویڈیو میں کہ جب آپ نے کسی بھی چیز کا پیٹرن بنانا ہے تو اگر فارج جیمپل آپ کو نہیں پتا اس کا پیٹرن کیسے بنتا ہے یا آپ نے پیٹرنز نہیں دیکھے ہوئے تو آپ گوگل سے اس کو بہ آسانی دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک انکر پوائنٹ کو اجسٹ کرنے کے لیے اس کی شارٹکٹ ٹول کی زیڈ ہے تو آپ زیڈ دبائیں گے دیکھیں ایک انکر پوائنٹ اکیلا سلیکٹ ہو چکا ہے اس کو تھوڑا سا میں سیدھا کر لیتا ہوں یہ بلکل الائن ہو چکا اس کی کوپی لگانے کے لیے جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں میں نے بتایا تھا شارٹکٹ کنٹرول پلاس ڈی یہ دیکھ سکتے ہیں اب دو ہو چکی ہے ایک سائٹ بنا کر ہم دوسری کی کاپی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کو بیک فرنڈ کو بیک میں کنورٹ کرنے کے لیے کنٹرول سی کنٹرول پلاس وی اب ہم ان دونوں کو کٹھا مرچ کر لیتے ہیں تو مرچ کرنے کے لیے زیٹ شارٹکٹ اور ایک اس کی لائن کو ایک سائٹ والی پیٹرن کی لائن کو سلیکٹ کریں ایک اس سائٹ والی پیٹرن کی لائن کو سلیکٹ کر کے ماؤس کے رائٹ بٹن کو کلک کریں اس میں آپشن آئے گا مرچ آپ اس کے ذریعے مرچ کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پیٹرن مرچ ہو چکا ہے مطلب اس میں ایک بن چکے ہیں تو پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ اس کے ذریعے ادھر اس کو ریموو لنک ایڈٹنگ کر دیں گے تو جو آپ ادھر ہاف والے پیٹرن میں کریں گے وہ سیب ادھر دوسری سائٹ والے ہاف پیٹرن میں نہیں ہوگا اگر اس کو ریموو لنک ایڈٹنگ نہیں کریں گے تو آپ جو بھی اس والے ہاف والے پیٹرن میں ایڈیاں جو بھی کریں گے تو سیم ایز ایڈ اس سیم ادھر بھی بیسہ ہی ہو جائے گا فار اگزیمپل میں آپ کو کارکے بتاتا ہوں زیڈ تو اس کو تھوڑا سا اوپر کر لیا کیونکہ بیک کا تھوڑا سا نیک اوپر ہوتا ہے اب یہ دیکھیں اس کو کلک کیا ادھر دوسری سائٹ والا آٹومیٹکلی سلیکٹ ہو گیا ہے اس کو میں اوپر کر رہا ہوں دوسری سائٹ والا بھی آٹومیٹکلی ہی وہ اوپر ہو رہا ہے اگر فار اگزیمپل میں نے ریموو لنک ایڈٹنگ کر دی ہوتی تو ادھر والا یہ مجھے پھر دوبارہ سے کرنا پڑنا تھا ٹھیک ہے تو اب یہ دیکھ سکتے ہیں اب میں اس کو تھیڑی والی سائٹ پہ جا کر اس کو تھوڑا سا ارجسٹ کرتا ہوں جو اجدر ہوئی اس نے آنا ہے اس کو بیک پہ لے جاتا ہوں بیک کو بیک پر اور فرنڈ کو فرنڈ والی فرنڈ کو دونوں فرنڈ کو پکڑ کر ادھر لے کرتا ہوں تھوڑا سا اس کے قریب اب یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی بار والی سائٹ جو سامنے شو ہو رہی ہے یہ وائٹ ہے اور اندر والی سائٹ بلیک ہے اور جو ہمارا دوسرا پیٹرن ہے بیک والا اس کی اندر والی سائٹ بلیک وائٹ ہے اور بار والی سائٹ بلیک ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے رائٹ کلک ماؤس رائٹ کلک فلپ ہوریزنٹل اس کو ایسا کریں گے پھر 3D والے سیکشن میں جا کر ماؤس رائٹ کلک فلپ ہوریزنٹل آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں سیم ہی ہو چکے ہیں اس کی بھی اندر والی سائٹ بلیک ہے اس کی بھی اندر والی سائٹ بلیک ہے اس کی بھی بار والی سائٹ وائٹ ہے اور بیک کی بھی بار والی سائٹ بلیک ہے ٹھیک ہے تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں نے آپ کو سلائی سیمز ایڈ کرنا سکھایا تھا کیسے ہم کر سکتے ہیں تو فرنٹ کو بھی ہم مرچ کر دیتے ہیں جیسا کہ ہم ایک سیمپل ٹی شیٹ بنانا چاہتے ہیں اس میں آپ کو اگلی ویڈیو میں یا اس سے اگلی ویڈیو میں اس میں زپ وغیرہ لگانا اس میں پائپنگ وغیرہ لگانا سٹیپ بائی سٹیپ بائی انشاءاللہ آپ کو ساری چیزیں سمجھاؤں گا اس میں ہم کیا کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے کونسی چیزیں ہم اس میں موڈیفائی کر سکتے ہیں کیا چیز اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اس میں ٹیکچر لگانا اس میں یوز بنانا انشاءاللہ میں آپ کو سٹیپ بے سٹیپ بے ویڈیوز میں بتاتا جاؤں گا تو اب ہم سپیس پریس کرتے ہیں اب دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فولی اس کے اوپر اجیس ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کے بازو بناتے ہیں اگر ہم ٹی شیٹ بنانی ہے تو وہ ہاف بنے گی اگر فل سلیپ شیٹ بنانی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم فل بازو بنانا چاہتے ہیں تو میں سیمپل آپ کو ہاف بازو ٹی شیٹ بنا کر بتاتا ہوں تو بازو سلیپ بنانے کے لیے پھر پولیگون ٹولز کو سیلیکٹ کیا ایسے کر کے ہم نیچے ایک انکر پوائنٹ لگائیں گے ایک بالکل اسی کے سامنے لائن انکر پوائنٹ لگائیں گے ایک تھوڑا سا اس کے اوپر پھر اس میں سے تھوڑی سی ایک چھوٹی سی کر بنائیں گے بازو کے لیے پھر اس والے انکر پوائنٹ کو فرسٹ والے انکر پوائنٹ کے ساتھ ملا دیں گے تو اب اب اس کو کر بنانے کے لیے سی پریس کریں گے تو کرو والا ٹولز آٹومیٹکلی ہی سلیکٹ ہو جائے گا اور اس کو کرو کرنے کے لیے ہم اس طرح کر سکتے ہیں سی کے ساتھ تو اب یہ ایک بازو کی ایک سائٹ بنی ہے اب دوسری سائٹ بنانے کے لیے کنٹرول پلس ڈی پریس کریں گے تو یہ آٹومیٹکلی ہی آپ کا پی ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس دونوں کو آپس میں مرچ کرنے کے لیے سیم سیم پروسیس جو پیچھے میں نے بتایا آپ کو لیکن اس پر ہم ریموو لنک ایڈٹنگ کریں گے کیونکہ اگر فار ایزیم پل اس پر ہم ایسے سیم لگاتے ہیں تو وہ دوسری یہ والی سائٹ کو بھی دوسری سائٹ میں ایڈ کر دے گا حالانکہ ہم نے یہ والی سائٹ کو ادھر کرنا ہے اور یہ والی سائٹ کو ادھر کرنا ہے تو میں آپ کو کر کے بتاتا ہوں ایسے آپ کو سمجھ نہیں لگے گی یہ تھوڑا سا بازو تھوڑا سا بڑا بند گیا تھا اس کو چھوٹا کیا ہے آپ اس کے دریئے بھی بہت آنے دیکھ سکتے ہیں کہ بازو چھوٹا ہے یا بڑا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو سلائی ہے وہ تھوڑی دیچے ہی رہ چکی ہے حالانکہ ہمارا بازو تھوڑا سا بڑا ہے تو اس کو چھوٹا کرتے ہیں اب ہمیں اچھی سائٹ پہ لگائیں گے سپیس پریس کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری ایک سائٹ کا پر بازو لگ چکا ہے تو اب ہم اس کی یہ والی فل سلائے لگائیں گے تو سیم اسی بازو کو ہم کاپی کر کے دوسری طرف لے جائیں گے اس پر سپیس پر دبائیں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں ہماری شرٹ ریڈی ہو چکی ہے تو آپ نے ایک شرٹ بنا لی ہے آپ چاہیں تو اس کو بینک بنا سکتے ہیں گول گلہ بنا سکتے ہیں جس طرح آپ چاہتے ہیں جس طرح آپ کے کسٹمر کی رکوائرمنٹ آئی ہے جس طرح آپ بنانا چاہتے ہیں آپ اس کو بنا سکتے ہیں اور کچھ لوگ کرتے ہیں ایسا کرتے ہیں کہ اس کو علیہ سے نیک لگا وی کا نیک بنا کر لگاتے ہیں تو میں اسی شرٹ میں سے ہی آپ کو وی نیک بنا کر بتاؤں گا تو اس کو رائٹ کلک کیا رائٹ کلک کرنے کے بعد آف سیٹ ایس انٹرول آن لائن پر کلک کیا اس میں جس طرح لکھا ہوا 5.0 اے میں اس کو تھوڑا سا بڑھائیں گے جتنا آپ کو گلہ ٹھیک لگتا ہے آپ اترانا رکھ سکتے ہیں مجھے مجھے اتنا ٹھیک لگ رہا ہے تو میں نے 28.0 mm رکھا ہے تو سیم اسی ہم بیک پر بھی کریں گے اب دیکھ سکتے ہیں ہمارا نیک بھی تیار ہو چکا ہے تو آپ اس کو کٹنٹ سیو بھی کر سکتے ہیں ایسے بھی رہنے دے سکتے ہیں اور نیچے بھی لائن لگانے کے لیے جیسا کہ آم شرٹ میں ہوتا ہے تو اس کو ہم 50 کر لیتے ہیں ایسے ہی فرنٹ پر بھی کر لیتے ہیں تو سیم ایسے ہی ہم بازو پر بھی کر لیتے ہیں اس پر 20 کر لیتے ہیں اب دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ میں نے کنٹرول پلس ڈی سے کاپی لگائی تھی ایک بازو پر جو میں نے کام کیا سیم وہ ہی دوسرے بازو پر اٹومیٹکلی ہو چکا ہے تو یہ دیکھیں آپ ادھر سے ہم نے ایک ٹی شرٹ ریڈی کی ہے اب میں انشاءاللہ آپ کو نیکس ویڈیو میں اس کی یووز بنانا اس میں ٹیکچر لگانا اس کے اوپر جو سیمز شو ہوتی ہے وہ لگانا بھی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں سکھاؤں گا سکتے ہیں تو لائک کرنا سبگرائب کرنا اور شیئر کرنا اور اپنا فیڈبیک دینا مات بولیے گا اپنا کیار رکھئے گا اوکے اللہ حافظ